الالعلان تبلیغ کریں تو حضور علیہ السلام نے کوئے صفا پہ کھڑے ہو کر جسے فاران کی چوٹی بھی کہتے ہیں کوئے صفا پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کی آپ کو حیرت ہوگی کہ جب نبوت کا اعلان اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو مخالفت کرنے والے وہی لوگ تھے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو صادق الوعد العمین کہتے تھے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تسلیم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے یہ حضور علیہ السلام کی اب دعوتی طور پر مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے کسی نے گالیاں دی کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں بے عدبی کی اور کہا کہ کیا معافظ اللہ اسی لئے ہمیں بلایا تھا اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اب اللہ کا نام لے کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا دین کا کام شروع کیا یہ مکت المکرمہ کے تیرہ سال اتنے روح فرصہ ہے یہ مکت المکرمہ کے تیرہ سال اتنے دردناک ہے کہ اگر میری قوم اس کا ادراک کرے سمجھے محسوس کرے تو پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام نے کتنی تغلیفیں اٹھائی حضور علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے راستے میں کانٹیں بچھا دی جاتے تھے حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے راستے میں گندگی بچھا دی جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر پہ پتھر برسائے جاتے تھے حضور علیہ السلام کے جسم ناظرین پہ پتھر برسائے جاتے تھے صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی تھی کپڑوں کے ساتھ توہین کی جاتی تھی اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کو مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا آپ گمان نہیں کر سکتے آج میری قوم کے وہ نوجوان جن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے سب مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام نے سورج کو پلتایا سب مسلمان ہوئے حضور علیہ السلام نے سورج کو قریب بلایا سب مسلمان ہوئے تھوڑا وہ اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ان کی جگہ وہ صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو حال کیا ہوتا جو لوگ گانوں کی دہلیس پر اسلام کا سعودہ کر دیں جو لوگ فلموں کی دہلیس پر اسلام کا سعودہ کر دیں جو لوگ زنہ اور شراب کی اڈوں پر اپنے ایمان کو بیچ آئیں اس قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کس تکلیف سے کس درد اور کرب سے گزرے ہیں اللہ اکبر یہ حضرت سیدنا امار بن یاسر ہے ان کے والد جناب یاسر اور ان کی والدہ سمیہ یہ بھی گلام اور کنیز تھے ان کا نکاح ہوا تو جناب امار بن یاسر پیدا ہوئے حضور کے بہت چہیتے صحابی تھے امار بن یاسر جب ان کو مارا جاتا بان کر کے مارا جاتا تو مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اللہ اکبر کسی صحابی کا حال بالخصوص جناب خباب خباب رضی اللہ تعالی یہ حضور کے صحابی ہیں ان کے لئے کیا کیا جاتا مکہ شریف میں کوئلے پتھر کے کوئلے اس کو جلایا جاتا اور جلانے کے بعد اس کو دہکایا جاتا اور دہکانے کے بعد پھر خباب ابن العرب کو پکڑا جاتا اور کہا جاتا خباب محمد عربی کا دامن چھوڑ دو ورنہ ان کوئلوں پر جلتے ہوئے انگاروں پر تمہیں لٹایا جائے گا اللہ اکبر دنیا میں کون سی ایسی موبلنچنگ ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو لیکن دنیا کے بالخصوص میرے جوان ذرا دل کے کانوں سے سنیں انگاروں کو دہکا کر کے جناب خباب سے کہا جاتا محمد کو چھوڑ دو محمد عربی کا دین چھوڑ دو ورنہ تمہیں ان جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جائے گا حضرت خباب کہتے واللہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر سکتے ہو لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن میرے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتے ہو اللہ ایک ہے وادہو لا شریک ہے میں لاتو حبل کے پجالیوں سے کمی نہیں در سکتا اور پھر انہیں جلتے ہوئے انگاروں پر خباب رضی اللہ تعالی کو لٹاتے اور سینے پہ پتھر رکھ دیتے سینے پہ پتھر کروٹ بھی نہ لے سکیں یہ کوئی کہانی نہیں یہ کوئی قصہ نہیں یہ کوئی لطیفہ گوئی نہیں یہ کوئی شیر و شائر ہی نہیں یہ سیرت مبارکہ کا وہ باب ہے آج میری قوم محسوس کریں ان صحابہ کی قربانیوں کو اور ان کی تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ کی قربانیوں کو کہ جلتے ہوئے کوئینوں پر انگاروں پر جناب خباب کو لٹایا گیا سینے پہ بڑا پتھر رکھ دیا گیا کروٹ بھی نہ لے سکے اور کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو محمد کو حضرت خباب کہتے دامن رسالت تو نہیں چھوٹ سکتا یہاں تک کہ ان کی پیٹ جلتی اور جل جل کر کے ان کا خون اور ان کی چربی پگل کر کے نکلتی اور وہ کوئیلیں تھنڈے ہو جاتے وہ کوئیلیں تھنڈے ہو جاتے احساس کر سکتا ہے کوئی میلاد مصطفیٰ صرف جلسے جلوس جنڈی اور کمکموں کا نام نہیں ہے جنڈے لگتے تھے لگتے رہیں گے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا عاشق رسول مسلمان کمکموں سے گھر اور گلیاں سجتی تھی سجتی رہے گی وہ ہمارے ایمان کا اور عشق کا حصہ ہے لیکن اس کو مسلمان کب محسوس کریں گے کہ میرے نبی کے صحابہ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے کتنی مشقت کی ہے اب آپ بتائیں جنہوں نے اتنی محنت کر کے ہمارے گھر تک اللہ کا دین پہنچایا جس وقت ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہوگی تو ان کی روحوں پر کیا گزرتی ہوگی جب لوگ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے دانیاں مڈا کر گٹروں میں پھیکتے ہوں گے اور اپنے چہروں کو یہود و نصارہ کے چہروں کی ترہ بناتے ہوں گے ان صحابہ کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی مصطفی جانر احمد قبر انور کے اندر کتنا بیچین ہوتے ہوں گے اس دین کو کتنی محنت سے سنچا گیا ہے کتنی محنت سے ہم تک پہنچایا گیا ہے حضرت خباب رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کیا گیا بلال حبشی مشہور ہے یہ بھی واقعہ نہیں سوی شارہ حضرت بلال حبشی نسل تھے جب آپ نے اس نام قبول کیا تو آپ کا حال یہ ہوتا کہ دو پیر کی مکہ کی تپیوی ریت جب تب جاتی تھی تب بلال کے کپڑے اتار لیے جاتے تھے اور بلال حبشی کے کپڑے اتار کر کے بلال کو تپیوی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ایک آدمی کو آپ کے سینے پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا ایک مضبوط وزنی آدمی آپ کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور پھر کہتا بلال اب تو محمد کو چھوڑ دو تو بلال کہتے چھوڑ تو نہیں سکتا احد احد کی صدا لگاتے اللہ ایک ہے یہ حال ہوتا سمیہ حضرت سمیہ بڑی عمر کی غاتون تھی حضرت امار بن یاسر کی امی وہ عورتوں میں دین کی تبلیغ کر دی تھی ابو جہل کو پتا چلا حضرت سمیہ کے پاس گیا کہا تجھے ڈر نہیں لگتا مجھ سے سمیہ نے کہا واللہ جس دن سے محمد کا دامن ملا ہے ہم نے اللہ کے سوا ہر ایک سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اب ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا وہ کہا مرنے کے لئے تیار ہو جا کہا کہ میں تیار ہوں بہت مارا اور بہت مارنے کے بعد کیا ہوا پتا ہے جب انتر سمیہ کو مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے اوٹ منگوائے اوٹ اوٹ کے ایک پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے پیر سے سمیہ کا دوسرا پیر باندھا اور مخالف سمت میں اوٹ کو دوڑایا جب آپ کے پیر پھیل گئے تو ناف کے نیچے کے حصے میں جو شرم کی جگہ ہے وہاں پر برچی مار دی نیزہ مار دی وہ شہید ہو گئی عورتوں میں یہ سب سے پہلے شہادت تھی کہ خواتین اسلام اس کا احساس کرے گی جو بازاروں میں بے نقاب اور بے پردہ گھوم کر فخر محسوس کرتی ہیں وہ سمیہ کی شہادت کا درد محسوس کرے گی جو عورتیں باریک اور پدلے لباس کو فیشن کے نام پر آم کر رہی ہیں قوم کی وہ بچیاں جو گہروں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اور گمبدوں مینار کے شہر کے اندر جو لڑکیاں بار تک اور شراب کھانوں تک موچ رہی ہیں وہ محسوس کر سکتی ہیں کہ سمیہ کی شہادت کا درد کیا تھا ماں کو اگر چولا پھوکتے ہوئے دیکھا ہے تو ماں کے چولا پھوکنے کے منظر کو یاد کر کے لوگ روتے میری ماں میرے بچپنے میں چولا پھوک کر کھانا پکاتی تھی وہ چولا پھوکنے کی محنتیں تمہیں یاد ہیں لیکن یہ درد کون یاد رکھے گا کہ ہمارے گھر تک اسلام پہنچانے کے لیے یہ بھی محنت کی گئی ہے حضرت سیدنا بلال کو جب کہا جاتا کہ محمد عربی کو چھوڑ دو آپ نہیں چھوڑتے گلے میں رسی ڈال دی جاتی اور رسی ڈال کر کے محلے کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا محلے کے بچے پورے مکہ میں کھسیٹتے پھرتے تھے بلال کو یہ درد کون محسوس کرے گا چلے یہ تو صحابہ تھے ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھو تو بہت وقت جائے گا اخیر میں آئیے اب اپنے نبی پر کیا ظلم ہوا